موسیقی نمسکار پرائیم ڈیویٹ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ہمانشو مشرا اتبردیش میں ایک بار پھر سے زہریلی شراب نے کہر برپایا ہے علیگڑ میں زہریلی شراب سے گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ بارہ لوگوں کا علاج ابھی بھی جاری ہے پولیس جو آج کے نام پر صرف کھانا پورتی کی جا رہی ہے سیہم یوگی آدھتنات نے معاملے کا سنگیان لیا ہے لیکن زہریلی شراب نے صرف علیگڑ میں ہی نہیں لوگوں کی جان لی ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کئی جلوں میں زہریلی شراب کہر بن کر ٹوٹی ہے لیکن یہ زہر کی دھدکتی ہوئی بھٹیاں بجھنے کا نام کیوں نہیں لیتی ہیں آج اسی وشے پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ کئی مہمان بھی جڑیں گے لیکن اس سے پہلے اس ریپورٹ پر نظر ڈال لیتے ہیں اتر پردیش کے علیگڑ زلے میں ایک بار پھر سے زہریلی شراب نے کہر برپایا ہے دو ٹرک ٹرائیور سمیت گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ بارہ لوگ ابھی اسپتال میں بھڑتی ہیں ان میں سے کئی کی آنکھوں کے روشنی جانے کی بات سامنے آئی ہے وہیں سی ایم نے معاملے کا سنگیان لیا ہے اور دوشیوں پر سکت کاریواہی کرنے کے نردیش دیئے ہیں اس کے علاوہ علیگڑ کے جوان تھانا علاقے کے گاؤں چھیرت میں بھی تین لوگوں کی موت کی سوچنا ہے پر جنوں نے شراب پینے سے موت کا آروپ لگایا ہے پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے اور جانچ میں جھٹی ہے پینے کے بعد میں بہت تھوڑا لٹل ماترہ میں پینے کے بعد میں لوگ بیمار ہوئے وامیٹنگ ہوئی لوگ اندھے ہو گئے پھر اس کے بعد میں ایک ڈیڑ گھنٹے میں ہی تین کیجولٹی ہمارے گاؤں میں چار کیجولٹی اندھلا میں ایک کیجولٹی احمد پر میں چھے لوگ انڈین گوٹلنگ پلانٹ کے کرمچاری درائیور لیور کلاس کے لوگ اور نیمانے کے گاؤں میں پڑا سوئے مطلب آراؤنڈ آراؤنڈ کاؤنٹنگ ابھی تک جاری ہے نائنٹین کی جو کہ ڈیتھ ہو چکی ہے ماملہ آلیگر زلے کے لودہ تھانہ علاقے کے کرسوہ نیمانہ حیوطپور اور انڈلا گاؤں کا بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ زلہ مخیالے سے دس کلومیٹر آئی او سی کا گیس بوٹلنگ پلانٹ ہے پلانٹ کے ٹھیک سامنے کرسوہ اور انڈلا گاؤں ہے دونوں گاؤں میں ایک ہی ٹھیکے دار کے دو چھوٹے ٹھیکے ہیں گروہ آر کو لوگوں نے یہاں سے شراب خرید کر پی تھی شراب پینے کے بعد اچانک لوگوں کی تبیت بگڑھنے لگی جس سے اب تک 11 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جن میں دو ٹرک ڈرائیور بھی شامل بتایا جا رہے ہیں شراب پینے سے قریب پانچ لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے جبکہ 11 لوگ اسپطال میں بھرتی کر آئے گئے ہیں گھٹنا کے بعد سے گرامیڑوں میں خاصا روش ہے گھٹنا اسطھل پر پولیس ادھک شکسیٹی اور زلہ ادھکاری سمیت SDM رنجیت سنگھ زلہ آبکاری ادھکاری وون ادھکاری بھی پہنچے ہیں گرامیڑوں کی موت کی خبر ملنے پر دی آئی جی علیگر گھٹنا اسطھل پر پہنچے ادھینستہ دکاریوں اور گرامیڑوں سے بارتا کر گھٹنا کی جوانکاری لی وہی سیم یوگیاد اتنات نے بھی اس گھٹنا پر اپنا گصہ ظاہر کیا ہے پتہ دے کیا کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے جب زہریلی شراب سے موتوں کا ماملہ سامنے آیا ہے اس سے پہلے بھی بارہ بنکی کوشام بھی ہردوئی پریاغ رات سمیت کئی زلوں میں زہریلی شراب سے موتیں ہو چکی ہیں جس رپورٹ پرائم ٹی وی ماملے سے جڑی ہوئی بڑی خبر آ رہی ہے پریاغ ٹی وی کا خبر پر ایکشن ہوا ہے شراب کانڈ پر سیم یوگیاد اتنات نے خود ایکشن لیا ہے جلا آپکاری ادھیکاری کو نیلم بیت کیا گیا ہے اس پورے ماملے پر شراب کانڈ میں گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کئی لوگ ابھی بھی علاج کروا رہے ہیں اجپتال میں اپنا اس ماملے کے مدنظر ویسے میں کس طرح سے روک لگائی جائے گی جو زہرین شراب بانٹی جا رہی ہے اور کس کی شہ پر بانٹی جا رہی ہے کیونکہ جو لوکل پشاسن ہے لوکل ایڈنیسٹریشن ہے وہ آکرکار کیوں نگرانی نہیں کر پا رہا ہے ایسے ماملوں پر پہلے سے روک کیوں نہیں لگائی جا پا رہی ہے تاکہ لوگ اس کا سیون نہ کریں اور اس طرح سے موت کے موں میں نہ جائیں کال کے گال میں نہ سمائیں تو شراب کانڈ میں گیارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن خبر کا اثر یہ ہوا ہے اسیم یوگی آدھتنات نے خود اس ماملے کا سنگیان لیا ہے اور سنگیان لیتے ہوئے جلا آپکاری ادھکاری کو نیلمبت کیا گیا ہے اس پورے ماملے پر لیکن اس سے پہلے کئی جلوں میں بھی ایسے ماملے ایسی گھٹنائے ہو چکی ہیں جہاں پر شراب پینے کی وجہ سے لوگ کال کے گال میں سما گئے یہ جو زہر کی دھدکتی ہوئی بھٹیاں ہیں یہ کیسے شان تو ہوں گی لوگوں کی زندگی لوگوں کے پریواروں کو جو لیل رہی ہیں وہ کیسے اس سمسیہ کا سمدھاں نکل پائے گا آخر کمی کہاں پر ہے لوکل ایڈمنیسٹریشن آخر کار ناکام کیوں ہیں ایسی جو بھی شراب بیچی جا رہی ہے اس کو پکڑنے میں اس کو سمحالنے میں ان پرستیتیوں کو سمحالنے میں جس میں کئی پریوار برباد ہوئے جا رہے ہیں اور اسی پر آج ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ مہمان بھی جڑ چکے ہیں سوری کمار شکلہ جی پوری ڈی جی پی ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں شبنم پانڈے جی ہمارے ساتھ بھارتی زندہ پارٹی سے جڑ گئے ہیں ساتھ ہی ویویک پانڈے جی سماجوادی پارٹی سے ہمارے بیچ جڑ چکے ہیں بہت بہت سواگت آپ سبھی لوگوں کا شبنم جی سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا سیم یوگی آدھتنات نے اس پورے ماملے کا سنگیان لیا ہے جو آبکاری آدھکاری ہیں ان کو نیلمبت کیا ہے لیکن آبکاری جو منتری ہیں وہ کب نیلمبت ہوں گے وہ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں سمجھتے ایک ٹویٹ نہیں آیا ان کا تھوڑی سی بھی ذمہ داری تھوڑی سی بھی اس ماملے پر مانوتہ ان کے اندر سامنے ایکسپریس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہوئی نظر نہیں آئی کیوں نظر نہیں آئی منتری جی کا کوئی فرض نہیں تھا کیا دیکھیں ایمانچو جی اگر کئی آبکاری 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 اور کمچاریوں کی لاپروائی ہے تو اس میں ہم منتری جی پہ آروپ نہیں لگا سکتے کیونکہ منتری جی نے لگاتار یہ میسیج نیچے تک دیا ہے اور یہ آدیش کیا ہے کہ کہیں بھی اس طرح کی گھٹنا نہیں ہونی چاہیے نہیں تو بڑی کاروائی ہوگی اور سرکار لگاتار اس کے لیے سجگ رہی ہے اور بیوروکریسی کو سجگ کرتی رہی ہے لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے کہیں لاپروائی کی ہے تو اس پر کاروائی ہونا اسے دندت کرنا سمیانوں سار بہت جروری ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ آج علیگڑ میں ڈی جی پی ہوں اے ڈی جی ہوں سارے لوگ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور چھانبین چل رہی ہے پولس کی چھے ٹیم بنائی گئی ہے اور ساتھ میں چار لوگوں پہ کاروائی بھی ہوئی ہے اور پانچ دکانے جو دیشی سراب کی دکانے وہاں بند کر دی گئی موت کے بعد تو جمگھٹ لگائیں گے ہی پہلے سے کیوں نہیں ہم نے دیکھا ابھی اسی سال جنوری میں بھی کئی جگہوں پر موتے ہوئیں اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں پانچ مہینے بعد پھر سے ایسی خبریں آ رہی ہیں تو ایسا کیوں ہیں یہ سمیہ سمیہ پر موتے ہوتی رہتی ہیں ایسی جو دھدکتی ہوئی زہر کی بھٹیاں ہیں ان کو پوری طریقے سے تالہ بندی ان پر کیوں نہیں کی جاتی روک کیوں نہیں لگائی جا پارے لوکل ایڈمنیسٹریشن فیل ہے کیا دیکھیں مانی مکہ منٹری جی نے اس کا سنگیان لیا ہے اور لوکل لیول پہ کون سے عدی کاری ایسے ہیں اور کون لوگ کون سے کنچاری ایسے ہیں جو اس میں سنلپت ہیں کیونکہ بغیر سنلپتہ کے اس طریقے کی چیزیں نہیں چل سکتی ہیں جن کی بھی جمہ داری ان گاؤں میں شراب کے ٹھیکے کی دکانوں کی جانچ کرنے کی تھی اور جو ٹھیکے دار اس میں انوالو ہیں ان سبھی پہ کڑی کاروائی ہوگی مکہ منٹری جی نے تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ ان کی سمپتی کی کرکی کی جا اور اسی سے جن پریواروں میں یہ حادثہ ہوا ہے ان کو معافضہ انہی کے کرک کیے وے سمپتیوں سے کی جائے اور اینے سے لگایا جائے ان پہ تو ان پہ کڑی کاروائی ہوگی اور لگاتار ان کڑی کاروائی سے نشت طور پہ پہلے سے ایسی جہریلی شراب کے کان کم ہو رہے ہیں لیکن یہ جلدی ہی سماپت بھی ہو جائیں گے سوری کمار شکلہ جی لوکل ایڈمنیسٹریشن فیل ہے کیا ان معاملوں کو دیکھ کر تو لگتا ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹر لکناؤ میں سی ہم یوگی یاد اتنات روکنے تو جائیں گے نہیں کہ کہاں پر نکلی شراب بن رہی ہے لوکل ایڈمنیسٹریشن کو پتا ہوتا ہے اور آپ تو رہے ہیں ویبھاگ میں جانتے ہیں کہ کوئی ایک پینسل بھی چوری نہیں کر سکتا چیتر میں اگر پولیس چاہ جائے تو لیکن باوجود اس کے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں بٹ رہی ہیں اور لوگ مر بھی رہے ہیں یہ یہ بڑی پرانی سمسیہ ہے اور پولیس بیوھاگ میں رہتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ پولیس کے پاس بہت سے کام ہوتے ہیں اور ان کی پراتھ مکتہ میں آپ نے سنائی ہوگا کہ دکیتی روکنا چوری روکنا اگر گھٹنائے ہو جائیں لوٹ کو ملجموں کو پکڑنا ملجموں کو پیش کرنا سجا میں ایکسیڈنٹ نہ ہو وی آئی پی آویں یعنی کہ پولیس کی ڈیوٹی بہت ملٹی فیریس ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے یہ مکھتہ آبکاری بیبھاگ کی جمہداری پر آتا ہے کہ جہریلی سراب نہ بکنے پاوے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جہریلی ہوتی کیسی ایک مثائل الکوہل جو چپرائے چینی ملوں سے نکلتی ہے تو اس سے جو سیرہ نکلتا ہے اس کو لے کر یہ لوگ نکلی سراب جہریلی سراب بنا لیتے ہیں اس میں پھر اپنے گاہکوں کی فرمائز کے مطابق کہ اور زیادہ نساہو کوئی نوسادر ملا دیتا ہے کوئی اس میں دھتورہ ملا دیتا ہے کوئی اور پرکار کی کئی گھٹناوں کے بعد مجھے تو یہ لگنے لگا ہے کہ دیکھئے جب تک لاب اور دنڈ کا اچھا نہیں رہتا یعنی اتنا جوردار دنڈ ہو کہ آدمی اس سے لاب کمانے کی نہ سوچ اب ابھی کیا ہے زیادہ بکری بڑھانے کے لیے تھوڑا اور نسیلی ایسا وہ مانگ کریں گے اور ہٹ کرے اور ہٹ کرتے کرتے تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے جب یہ جو ملاوٹ ہوتی ہے نسیلی چیزوں کی تو اس کے بعد جہریلی بن جاتی ہے اب اس میں بلکی میں تو بہت دن سے اس بات کا پکشدار ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا تمام گھٹنائے گھروں میں ہوتی رہتی ہیں کہ سراب پی کر آئے اور بی بی سے لڑائی ہوئی مار ڈالا روج آپ اکباروں میں دیکھ ہیں اس طرح کی خبریں کہیں نہ کہیں چھپتی رہتی ہیں تو میں تو اس بات کا پکشدار ہو گیا ہوں کہ کوئی ساماجی پیوگ نہیں ہے کئی دیرے دیرے ٹھیک ہو جائیں سراب چھوٹ جائے تو میں تو اس بات کا پکشدار ہوں کہ یو پی میں بھی ہم لوگوں کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا اور چاہیے ساماجی خط میں بھی ہے اور یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے اور تیسری بات کی یہ سرکار کی فائدے ٹیکس ہوتا ہے اس کی بھرپائی کے لیے دوسرے کئی سادھن اپنائے ٹیکس لگا لیے اور پورتی ہو گئی اور پھر جب بیہار جیسا پچھڑا راج یو پی سے جیدہ آرثی روپ سے کم جور ہے تو جب وہ یہ کر سکتا ہے تو یو پی میں ہم لوگ کیوں نہیں کر ہوتا کیا ہے نیچے لوگ نیلم بیت ہو کر دو چار مہینے گھوم گھام کر پھر آجاتے ہیں بہال ہو جاتے اور اس کے بعد وہ کئی جگہ گھوس خوری کی سکایت اتنی ہوتی ہے کہ پولیس والے بھی اس میں گھوس لے لے رہے ہیں اب اس کی وجہ سے ٹھیکے دار ہو جاتے ہیں منبڑ اور اسی میں کہیں کہیں وہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ کمائی اور بڑھانے کے پورتی والے اپنے آپ ڈر جاتے اور نہیں تو کیا ہوتا تھا کہ نیچے والے چون کے جو بہال کرنے والے ادھکاری ہوتے ہیں وہ وہی جو سینئر لیول کے ادھکاری ہوتے ہیں تو جہاں پردہ پڑھا بھول گئے لوگ وہ دھیرے سے ان سے ملجل کر کے ہاتھ پہنچ جوڑ کر کے بہال ہو گئے اور پھر اسی طرح گٹ جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویویق جی دیکھئے آپ جب تھے تب بھی یا پھر آپ نہیں ہے تب بھی شراب سے موتے تو ہو رہی ہیں اور اس پر روک نہیں لگ پا رہی ہے کیونکہ یہ کرپشن ہے اس کا زہر جو پورے پرشاسنک طور پر فیلا ہوا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک یہ کچھ صحیح ہونے دیتا نہیں ہے ایسے میں لوگوں کی زندگیہ جا رہی ہے تو کچھ سسپنشن ہو جائیں گے تھوڑی بہت بھاشن بازی ہو جائے گی تھوڑی چیزیں صحیح کرنے کو لے کر کاروائی بھی ہو سکتی ہے اور پھر سب کچھ شانت ہو جائے گا پھر انتظار کیا جائے گا اگلی موت ہو اگلی بار کے لیے پھر سے جمگٹ لگایا جائے گا ویویگ جی ویویگ جی تک شاید میری آواز نہیں پہنچ پا رہی لیکن شبنم جی کیا میں نے سچائی بیان نہیں کر دی نہیں دیکھ ایک بات ہے جو عدی کاری جن کی جمہ داری اس قصبے یا اس گاؤں میں ہے ان عدی کاری کو بھی دندت کرنا ضرور ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر جمہ داری اوپر کے ہی عدی کاری کی اوپر کے عدی کاری کی جمہ داری ہے لیکن جن کو کیول یہی کام دیا گیا اور وہ بھی اس کام کو ایمانداری سے نہیں کر رہے ہیں ان پر بھی کاروائی ہو گئی کیا آپ کاروائی پر صرف اتنا شفیشینٹ مانتی ہیں دیکھیں ابھی چاند چل رہی ہے ایسا نہیں ہے کسی کو بھی دوش مکت کر دیا گیا ہے جو بھی اس میں سن لپ ہوں گے چاہے وہ چھوٹا کنچاری ہو یا بڑا عدی کاری ہو چاہے وہ ٹھیکے والے ہو یا ان کے جو بھی سلس من ہوتے ہیں جو لوگ بھی اس میں سن لپ ہوں گے سب پر کاروائی ہوگی اور یہ مکی منتری جی نے بہت اچھا کیا ہے کہ ان کی سمپتی جب ہوگی اور انہی سمپتیوں کو نیلام کر کے جو پیڑت پریوار ہیں انہیں محافظہ دیا جائے جائے جی آپ کاری منتری جی بھی تو ہے اس پردیش پردیش میں کہا ہے وہ جو کاروائی ہونی ہے وہ مکی منتری جی کی ساری کاروائی مکی منتری جی کریں گے تو منتری کیوں بنایا پھر ان کو دیکھیں اپکاری منتری جی بھی سنگیان میں پورے کیسے نہیں وہ صرف چاٹو کاری تا کریں گے میں بھی ذکر نہیں کہیں پر بھی ذکر نہیں شوشل میڈیا پر تو پوری سرکار اپنا بیان بازی کرتی رہتی ہے لیکن نہیں ان کا ایک ٹویٹ نہیں اب یہ مت ذمہداری ہے میں یہ کہتا ہوں وہ اپنی ذمہداری کو نبھائے تو زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس ڈیموکریسی میں جب سب کی اپنی اپنی ذمہداریاں بانٹ دی گئی ہیں تب تو یہ کام ہونا ہی چاہیے کم سے کم لیکن ہر کام اس پردیش کے اندر کچھ بھی ہوتا ہے کورونا سے لڑائی لڑنی ہے تو سی ایم یوگی آدھتنات لڑیں گے اگر کہیں پر ریپ کی گھٹنا بلدکار ہو جاتا ہے تو اس پر بھی کاروائی سی ایم یوگی آدھتنات ہی کریں گے کوئی بھی کسی کی ذمہداری بٹی ہوئی نہیں ہر کام اگر ہوگا تو سی ایم یوگی آدھتنات ہی کریں گے اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا کیا آپ کی ذمہ دیکھے پہلے تو میں کاراتمک روک اپناتے ہوئے میں پہلے تو بھاچپا کی جو ہماری بڑی بہن ہے ان کو میں دھنیوات دیتا دکھا بھی رہے ہیں کہ ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ میں اس طرح کی دربیوستہ کے لیے اتر پردیش پولیس کی بارڈر اس کیم کو ہمیشہ سے ذمہ دار مانتا ہوں دوسری جو سب سے بڑی بات سر نے آج کی میں اس میں پوری طرح سے سر کی بات کو سوکار کرتا ہوں لیکن میں ہمیشہ بارڈر اس ٹیم کو پر اس لئے رکھتا ہوں کیونکہ چھتری بھاوگولک پرستیتیوں کا گیان نہ ہونے کے کارن چھتری اپرادیوں کا گیان نہ ہونے کے کارن چھتری بھاوگولک سمی کرن ساماج سمی کرن کا گیان نہ ہونے کے کارن اکثر تھانوں پہ جو پدست پولیس گرمی ہیں وہ چھتر کی واسفت سے انبھک کرتے ہیں جس کے کارن کی اس طرح کے اوید دندے فلتے پھولتے ہیں میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتاتا ہوں ابھی کچھ شراب بکرہ تھی پکڑ لیا گیا تو جس کو پکڑا گیا اس نے اتنا کہ دیا کہ میں روی نام کے کانسٹیبل کو جانتا ہوں اور اس پہ روی تیواری جو تین ہمیشہ کیونکہ دیکھئے ایک منٹ کی سولیوشن کی آپ نے بھی سرکار چلائی پاس سال کی سرکار چلائی آپ نے بھی اس وقت بھی شراب سے موتے ہوئیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کسی منتری کو اگر یا منتری جی خود ہی سوطہ سنگیان لیتے ہوئے اپنے مند سے بھی اسطیفہ دے دیں تو حالات تو نہیں بدلنے والے نا حالات چینج کیسے ہوں گے سوال یہ ہے لوکل ایڈمنیسٹریشن کس دن سے کام کرے آپ نے سرکار چلائی آپ بکو بھی جانتے ہیں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے تو بتائیے آج آپ وفقش میں ملتی ہے ہر جگہ پہ آپ کاری کو یا تو آپ کاری کا کام کرنے دیجئے یا تو پولیس کئی کام کر لے آپ ایک ہی ویوستہ سے سارے کام نہیں کروا سکتے ہیں میں تو ہمیشہ سکار آتما گروہ کے ساتھ یہ بولتا ہے اتر پردیش ہمیشہ اپرادوں کا شکار رہے گا کانون روستہ آپ کبھی نہیں پات کتنا بھی ہاتھ پیر مار لیجئے چاہے کتنا بھی آپ ریاض کر لیجئے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ذمہ داری ساتھ پھر اپنی بات پر مستر بیٹھے ہیں سب بیٹھے ہم بیٹھے 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 ہماری ہیں لیکن ہوں گا کہ کرنا ہی چاہیے کہ ہم اپنی بیوستہ کو اگر اور مجبوط کرنا چاہتے ہیں جو کہ جروری ہے کہ اس پرکار کی بار بار گھٹنائے نہ ہو اس سے پورے پردیس کا نام خراب ہوتا ہے وہاں تو ایسے مر جاتے ہیں لوگ تو اس کے روکنے کے لیے جیسے ہر ٹھیکے میں جو سراب بکتی ہے تو وہاں پر پردی دن اب آج سوچنا کرانتی ہو چکی ہے واتس اپ کا اور موبائل کا جمانہ ہے کہ وہاں چیک کرنے والے لگائے جائیں اور وہ چیک کرنے والے بھی روٹیٹ ہوتے رہیں تا کہ کوئی دور بھی سندھ سرٹیفیکٹ روز دیں کہ آج سراب کے ٹھیکے پر جو سراب بکے اس میں کوئی جہریلی سراب نہیں ہے کوئی مرے گا نہیں اور اس طرح سوہبھائک ہے کہ جہاں ہم اتنا آمدنی لے رہے ہیں آپ کاری بیبھاگ سے کہ اس ٹیکس بھاری ماترہ مکٹھا ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں جو سدھر کرنا چاہیے ہم کو اپنے آپ کاری بیبھاگ کو اور آپ کاری کے چکر انسپیکٹر جو ہوتے ہیں وہ پردی دن ان کی ڈیوٹی لگے کہ وہ اگر کم ہے تو اور بھرتی کیے جائیں یا ان کے سہائک یا پار ٹائم بھرتی کیے جائیں وہ کمیشنر ہیں چاہے پرموک سچیو جی ہیں چاہے وہ منطری جی ہیں سب لوگ جب یہ درہ سنکل کر لیں گے جو بھی پیسہ کھڑچ ہوگا ہم کریں گے اور ایسا سسٹم بنائیں گے کہ ہمارے کسی بھی سراب کے ٹھیکے سے جہریل سراب نہ بکنے پاوے تمام پولیس والے اس کو روکتے ہیں وہ چھاپا مارتے ہیں تمام آپ کاری والے اچھا کام کر لیکن اسی میں بیچ کوئی اس طرح کا بیمان بھی پہنچ جاتا ہے وہ گربل کر دیتا اس سے پورے سسٹم کو ایک بھاری پرسنیچن لگا دیتا ہے یہ تو اس مچھلی کو نکال کر فیکنا ہے لیکن کچھ پروار اگر زہریلی شراب پینے کی وجہ سے اجڑ گئے تو ان کی ذمہ داری تو کسی ہے مجھے سلاکھوں کے پیچھے پہنچ آ جا سکتا ہے لیکن نہیں سسپنشن کر دیں گے جو کی کاروائی نہیں ہے کوئی سسپنشن is not a punishment ڈر رہے کہ ہماری نوکری چلی جائے شب نمج یہ بات کی یہ چھوٹی مچھلی اور یہ بڑی مچھلی میں نہیں مانتی اپراد اور بھنسٹا چار اور بیمانی کرنے والا جو کوئی بھی ہے وہ بڑی ہی مچھلی ہے وہ چھوٹی نہیں ہے کیونکہ ایک سرکاری نوکری پانے کے لیے لوگ کتنے جدو جہت کرتے ہیں کتنی محنت کرتے اور نوکری پانے کے پاس اس طرح کی بیمانی کریں اور لوگوں کا کفن بیج کر کھائیں یہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی گلتی ہے اور اس گلتی کے لیے جس طریقے سے مکہ منتری جی نے کہا کہ جو کوئی بھی دوشی پائے جائے گا میں اپنے درش کو دکھا بھی رہا ہوں چلی مان لیجے ایک چھوٹا سا اگزامپل لے لیتے فروری 2019 میں سہارن پور میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی اس موت کے بعد میں ہم نے کیا چینجز کر لیے جو کی آگے موت نہ ہو اس کے مدنظر بتائیے مجھے جنوری 2021 بلند شہر میں سترہ موت ہو گئی کیا سیکھا ہم نے اور آج گھٹنا ہوئی ہے تو ہم نے کیا وہ بدلاؤ implement ہم کر پا ہیں نہیں کر پا ہیں اس کے لئے کوئی ذمہ دار ہوگا کیوں ہوگا جانچ کاروائی ہوگی یہ سب ٹھیک ہے ہم نے سیکھا کیا ہم نے نومبر 2020 میں پرہاگراج میں چھے لوگوں کی موت ہوگئے کیا سیکھا اس سے جنوری 2021 میں بلانش میں سترہ موت ہوگئے کیا سیکھا مارچ 2021 میں چترکوٹ میں پانچ لوگ کی موت ہوگئے کیا سیکھا ہم نے کچھ سیکھا کی نہیں سیکھا کہ ہم صرف باشن بازی کرتے رہے کڑی کاروائی ہی کیول ایک ماتر اس کا طریقہ اس کو ٹھیک کرنے کا اور جو بھی ادھکاری کمچاری بیمانی اور برسٹا چار میں لپت ہیں انہیں باہر کا راستہ دکھا جائے لیکن جو کچھ بھی ہے مانشو جی وہ کانون کے دائرے میں اور جو بھی ان کی سیوہ ہے اس کی سیوہ کے نیام آولی کے دائرے میں ہی ہوگا ہمارے IPS سورکمار جی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کانون پرانے ہو چکے ہیں بہت پرانا کانون ہے آپ کاری ادھنی ہمارے سرکار نے تمام ویباغوں میں جو کانون ویباغوں کے لیے بنے ان تمام کانون وں کو بدلہ ہے سب کو اپ ڈیٹ کیا ہے نشت طور پہ اپ کاری ویباغ کا بھی یہ کانون اگر سرکار کو اس پر اپنی ڈیسٹری ڈالتے ہوئے اس کو بدلنے کی بات میں بتاتا ہوں چینجز کیوں نہیں ہوتے ہیں کیونکہ زہریلی شراب پینے سے کوئی نیتا نہیں مر جاتا ہے کوئی بڑا ویکتی نہیں مر جاتا ہے اس لیے فرق نہیں پڑتا ہے آم آدمی گاؤں کا جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ جہریلی شراب پی کر مر بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے کسی کو لکھ نو کی جو بڑی بڑی کمروں میں بیٹھ کر جو کام کر رہے ہیں ان تک آواز نہیں پہنچے گی کبھی بھی اور منتری جی کیوں نہیں بولیں گے منتری جی کیوں جواب نہیں جواب نہیں ان کی تیہ نہیں ہوگی آخر کار ویبھاق سمال آئے انہوں نے وہ کیوں نہیں ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے ان موتوں کے لیے ان کی سیلری سے کیوں نہیں تنکوا کٹ کر ان لوگوں کو اس کا محافظہ دیا جانا چاہیے ان پریوار کو جنہوں نے لوگ کھو دیا آپ نے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں مجھے بتائیے کس کرائیم کے لیے دیش میں کس منتری کی سیلری کٹی گئی اور ان سے لیے جواب دے ہی کس کی ہوگی پھر کس کی جواب جو 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 تنخوا پاتے ہیں جن کی پوری جمعی داری ہے تنخوا تو نیتا جی نہیں پاتے ہیں وہ فری کا کام کرتے نہیں دیکھ مانچو جی اگر ہم اس طریقے سے کہیں کہ بچہ شیطانی کرتا تو ماں باپ کو دندت کرو یہ غلط بات بات بچہ اگر شیطانی کرتا دیکھ دندت تو اسے ہی کیا جاتا ہے جو دوشی ہوتا ہے اب آپ دندت کرنے لگیے کہ نہیں ہم تو پرائیم منسٹر کو بول دیں گے ہم اس ویباق کے منتری جی کو بولیں یہ تنڈنسی ختم کر دیجئے کہ ہر بات ہم مکھے منتری کو بولیں گے یہ راجنیت تنڈنسی تیع کرنی ہوگی دیکھیں دیکھیں بیباق کے منتری اس پر کاروائی کریں گے ایک بیان دکھا دیجئے ایک بیان دکھا دیجئے ان کا دیکھیں بیان دینا ہی کاروائی تو مکھے منتری جی کر رہے مکھے منتری جی کر رہے کہ ان دھدکتی بھٹیوں سے جو 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 جنے والے مرنے والے لوگ ہیں ان سے لڑے جا کر ہر کام مکھے منتری کریں گے اس پردیش کے اندر کہہ دیجئے تو سارے منتریوں کو برکاس کر دیجئے صرف مکھے منتری ہی جب کام کرنے کے لیے ہیں اتنے اچھے مکھے منتری ہم نے پائے ہیں تو ہم باقی نیتاؤں کو سیلری کیوں دے رہے ہیں جائیں اپنے موتیں نہیں ہوتی میں تو لگ گرافکس کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں دکھا رہا ہوں کب کتنی موتیں ہوئیں اس سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا تو پھر ذمہ داری کس کی تیہ ہوگی منتری جی کچھ نہیں کریں گے بس ہر کام مکھے منتری کریں گے اس پردیش کے اندر گجب حال ہیں جمانشو جی اگر دوشیوں پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے چار دوشی حراست میں ہیں اور جانچ اس پر چل رہی ہے چھے پولس کیا پلان ہے روکنے کا پلان ہے نہیں دوشیوں پر کاروائی کریے ہم کو اس سے کوئی دکت نہیں ہے پلان کیا ہے آگے پلان کیا ہے آگے آگے ایسی موطے نہ ہو کیا پلان ہے بتائیے دیکھئے بار بار چھاپے ڈالے جاتے سمیں سمیں پر تمام ٹھیکوں پہ اور اس کی ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے یہ ساری جمعہداری اس بباد کے ادھیکاری اور کمچاری چھو لیکن دکھت یہ ہے کہ پلیس کا استعمال کیول راجنیتی کی اکشیوں کو پراب کرنے کی کیا جا رہا ہے اور پلیس کو انہوں نے پنگو بنا کے رکھا ہوا ہے جب سے ان کی سرکار آئی آپ کچھ اتنا بتاتی پلیس ادھار پر کیا کوئی کام بھی آستک آپ کو سرکار کا بھی کر رہی ہے کون سی بڑی بات ہو گئی بات میری بات سلیجی نا میں تو پرامار رہا ہوں آپ سننا چاہے تو سنی بتائی آپ 33 سا انہوں نے ویکنس نکالی تھی جو SI کی سب انسپیکٹر کی جس میں ک لگ بگ مجھے لگتا ہے 26 27 سب انہوں نے سب انسپیکٹر سب انہوں سال 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 بیٹھا رکھا ہے کیا آپ کو لگتا کہ کانون نیوستہ کے درست ہونے سب سے بڑا پرامار ہے ان کو ٹرین نگ دے گر بیٹھا رکھا ہے سب سے بڑی بات دنیا بہتھے بارڈر اسکیم انہوں لگا رکھے میں آپ بارڈر اسکیم ہٹا دیجے سو کلومیٹر دائرے میں گراؤن فورس کو لے دیکھ آپ کو مل جائے گی آپ کو کانون نیوستہ میں بڑلاو انتر سب دکھائی دے گا آپ کی اکشا شکتی نہیں آپ کسی درشتری کوڑ پر کامی نہیں کرنا چاہتے ہیں پولیس کوئی راجنیتی کا حصہ نہیں ہے پولیس کسی راجنیتی ٹیلتے رہ جاتے ہیں ان کی سرکشہ میں ہی لگے رہتے ہیں راجنیتی کا وشہ تو ہو ہی گئی ہے پولیس کیا پولیس اچھوتی ہے راجنیتی سے کیا راجنیتی دواؤ پولیس کے اوپر کام نہیں کرتا ہے سور کمار جی بہتر بتائیں جہاں تک پولیس کے راجنیتی یا یا جو گرہ منتری ہوتا ہے اس کے اندر میں رہتی ہے اب گرہ منتری یا رولنگ پارٹی کا چیف انیسٹر ہوتا ہے اس پارٹی کا چنہ ہوا عیقیتی ہوتا ہے اور اس کے اندر میں پولیس کو کام کرنا ہوتا ہے تو اب یہ اسی طرح کی بات ہے کہ اس کے اندر میں جو پولیس صدھار آئیوگ کی ریپورٹ تھی اور اس میں کافی چیزوں کا انپالن کیا گیا کئی راجیوں میں ہوا اور اب ہم کو اس کی طرف اور بڑھنا چاہیے کہ پولیس پوری طرح نشپک چھتا سے کام کرے کافی معاملوں میں کافی ادھکاری کرتے ہیں لیکن کچھ اسی بھی جیسے میں نے کہا اور باتوں میں ہے اسی طرح یہ کچھ لوگ اس کا نہیں دھیان کرتے اور یہ جو پولیس صدھار آئیوگ کی ریپورٹ ہیں جیسے مان لیجے کہ جو بھی چھیتر جیسے جن پرتنی دھی ہیں مان لیجے تو کیا کوئی جن پرتنی دھی اگر یہ محسوس کرے نہیں ہے اب ہی کیول ادھکار جیلے کے کپتان کو ہوتا ہے کپتان چاہے جانچ کر آلے سی او سے اور جانچ کے آدھار پر کاریوئی کر دے تو ہم کو ست کے قریب رہنا ہی سریز کر ہے کہ جو اصلیت ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے اب یہ اس پر نربھر کرتا ہے کہ ہمارا جو گرہ منتری ہے یا مکھ منتری ہے وہ کتنا پار در ستہ سے کام کر رہا ہے جو اچھے ہوں گے تو کام اچھا ہوگا جو چاہیں گے دور روپیو کریں تو کرنے والے کرانے والے بھی مل جائیں گے تو سسٹم ایسا بن جانا کرپسن کا کیس تھا اس میں اتنا پردرسن ہونے لگا پولیس cbi کی report پہ کہ گھر میں دل ستہ رہو اب سوچئے کہ مجبوری کتنا دباؤ رہا ہوگا تب جا کر نیائی آلے نے اصاد اس کیا تو بات ہے کہ پڑھاو پڑھتا ہے جو بھی دل ستہ میں ہوتا ہے اب وہ کتنا پاردر ستہ اور نصف ستہ سے کام کرتا اس لیے آگے اور تیجی سے ہم لوگ اب آپ کاری والے میں بتاؤں کہ آپ کاری میں جیسے ابھی سمنم جی کہہ رہی تھی کہ ان کو چھتی پورتی کرنے کو پیڑیتوں کو مکھمنتری جی نے کہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ مانی مکھمنتری جی نے اچھی سوچ کے تحت کیا آدیس کیا اب ہم لوگوں کو یہ جو بیمانی یہ ٹھیکے دار اس طرح بینچنے کے لیے کرتے ہیں ان سے کچھ اور نئے نیم بنا لینا چاہیے کہ ان کو ٹھیکا دوبارہ ان کے پریوار میں نہیں ملے گا ان کو دوبارہ انہی سے پورتی کرائی جائے جو بیمانی کر کے اس طرح گجہریلی سراب بنائے ہیں انہی سے پرتی پورتی کرانے کا نیم بن جائے یہ انگریجیوں کے ٹائم کا آپ کاری ادھی نیم ہے اور اس لیے اب آپ تاجب کریں گے کہ دو بوتل سراب دکھا دیتا در ہوگا کئی معاملوں میں کہ اس کو بند کرنا دو بوتل سراب دکھا دیا اور بند کر دیا دوسرے دن جمانت ہوگی چلے گئے وہ بیلے بلافن سے ہلکا قانون ہے پورا آپ کاری ادھنیم تو اس ادھنیم کو خاص طور سے جہریلے والے معاملوں میں بہت در کرنے میں بہت پہلے ایک پچھر آئی تھی دوہزار پانچ میں تمیل فلم تھی ہندی میں بھی ڈبڈ ہوئی اپا رچی تو اس میں جو مین کریکٹر تھا وہ ایک بات کا ذکر کرتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی گلتیاں کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اس پر کوئی کیا کرلے گا ہم کسی ایک چھوٹے کونسیبل نے زہریلی شراب کو دیکھا اور وہاں پر اس نے کچھ پیسہ لے کر اس چیز کو چھوڑ دیا تو یہ چھوٹا چیز تھی اس کو پینے کے بعد بہت ساری لوگ مر گئے اس کا امپیکٹ تو بہت بڑا ہو گیا تو یہ جو کام ہے یہ کسی سوچھ دیکھے دیکھے مانچو جی ہر ویباگ جو بھی ویباگ کی جمہداری ہوتی ہے اس میں ٹیم میں ورک کرتے ہیں سارے ادھکاری اور کمچاری اور جہاں تک مونیٹرنگ کی بات ہے اپکاری ویباگ میں بھی تمام ادھکاری اس بات کو جمہداری دی جاتی ہے مونیٹرنگ کرنے کی بھی لیکن کوئی اپنے کام میں بیمانی کر دے یا کہیں کرائم ہوتا ہے اس کے سنگیان میں ہوتے ہوئے بھی کاروائی نہیں کرے یا اس کے سنگیان میں ہی نہ آیا ہو یہ جاج کا وشہ ہے اس پر میں ابھی زیادہ کچھ بول نہیں سکتی پر جہاں تک کاروائی ہونے کی بات ہے تو گری ویباگ ہمارے مکہ منتری جی کے پاس ہے اور مکہ منتری جی نے اس بات کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے جانچے چل رہی ہیں اور کن دوشیوں کو حراست میں لیا گیا اور ان پر کیا کاروائی ہوگی کیا دند دیا جائے گا ان سب پر اپکاری ویباگ کے منتری کاروائی کر رہے ہیں اور اس پر یہ کہنا کی بیان باجی یا سوشل میڈیا پر کچھ آنا چاہیے تو وہ منتری جی جیسا اچھت سمجھیں گے کریں گے لیکن پرات مکتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو الان دل آنا اگر یہ سب موانیٹرنگ ہو رہی ہے سب مل جل کر کام کر رہے ہیں پھر ہر دو مہینے تین مہینے چار مہینے بعد ایسی گھٹائیں کیوں ہو جاتی ہیں دیکھ کہیں نہ کہیں کسی ادھیکاری گرمچاری کی لاپروائی ہے کن لوگوں کی سن لپتا یہ تو جانچ کا وشہ ہے اس پر شراب پر تو ہم نے کیا سفلتہ حاصل کی ہم جو سیکڑو پریوار ہیں ان کو کیا جواب دیں گے کیا مو دکھائیں گے کہ ہم کام کر رہے تھے ہم آپ کی زندگی بچانے کے لیے لگتار تطپر تھے کیسے کہ پائیں گے کیسے ان لوگوں سے آنکھ ملا پائیں گے آتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں شب نم جی دیکھیں نشت طور پہ ان پیڑت پریواروں کے ساتھ سمیت نہ ہے اور سرکار بہت سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو لے رہی ہے اور کڑی کاروائی کرے گی کیونکہ سرکار لگاتار اس پر لوگوں کو وارننگ دیتی رہی ہے لیکن اس کے باوجود اگر اس طرح کی کاروائی یہ کرتے ہیں تو انہیں دنڈت بھی کرنے میں سرکار بھی ہچکے کی نہیں اگر اتنا ہی عام ناغری کی چنتہ ہے تو شراب کو بند کیوں نہیں کر دیتے بین کر دیجے بیہار نے تو بین کر دیا گجرات نے بین کریے بیہار میں آپ سرکار چلا رہے ہیں وہاں بھی تو بین ہوا ہے یہاں بھی کریے یہاں یہاں نہیں ہو رہی ہے نہیں دیکھیں ہمت ہو نہ ہو نہ نہیں ہے یہ سرکاری مسئلہ ہے اس پر ساشن پر ساشن اس پر ویچار کرے گا اور اگر اس کو سہی سمجھ ہوگا یہ بھی کدھ ہوگا ابھی اور لوگوں کے مردنے کا انتظار کرنا ہے کیا ساری چیزیں اتہ پر دیش میں ہو یا مہاراست میں ہو یا راجت میں رہتا ہوں یہاں مجھے زیادہ لگاؤ ہے لگاؤ مجھے پورے بھارت ورش سے ہے لیکن جو ہمارا پڑوسی ہوتا ہے اس سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے تو ہم اتہ پردیش میں اگر کسی وقت کی جان جاتی ہے تو زیادہ دکھ ہونے لگتا ہے دور بیٹے وقت سے جڑاؤ نہیں ہوتا ہے تو لگتا نہیں لیکن ہوتا وہاں بھی ہے لیکن یہاں پر اتہ پردیش کیوں نہیں ہو رہا ہے کیوں لوگوں کی جان جا رہی ہے دیکھیں جان تو ہر کسی کی اتنی قیمتی ہے چاہے وہ ہمارا قریبی ہو یا ہم سے انجان ہو جان تو جان ہے کسی ایک کی بھی جان نہیں جانی چاہیے اور سرکار کسی ایک کی بھی جان جائے اور اگر کئی ہے اور کسی کسی نے برشتہ چار میں لپ تو کسی برشتہ چار مکتب بنا دیا کہ ہم برشتہ چار مکتب پرش دیں گے شاشن دیں گے لیکن یہ کون سا شاشن ہے جہاں آپ بیٹ چڑھ گیا پرش پولیس ہو کاری ہو کاروائی کاروائی دیکھنے کو ملی آرے آپ میں بھی کہاں ہو رہی ہے میں پوچھ دو رہا ہوں لگاتار میں بتا رہا ہوں کچھ نیا ڈیولپمنٹ کیا اس معاملے پر نہیں کیا کہیں گے کیا وہیں پرانی گزی بیٹی باتیں کر لیتے ہیں نہیں دیکھ ایمانچو جی اگر ایمانداری سے آپ خود سوچیں تو جتنی تیجی سے سرکار نے برست اچار کے خلاف کاروائی کی ہے لیکن ایمانداری سے آپ اگر اپنے کام کا اقلن کریں گی اس وشہ پر تو آپ خود ہی پتا چلے گا اور یہ باتوں کو گھوما دینا یہ آپ بخوبی جانتی ہیں پارٹی کی نیتا ہیں لیکن ان باتوں سے فرق نہیں پڑھنے والا آج پھر موتے ہوئی ہیں پھر ہم چرچہ کر رہے ہیں دو چار مہینے بعد پھر سے موتے ہونے لگی لیکن نکلے گا کچھ نہیں آپ اپنی پیٹ خود ہی ٹھیک ہے اپنے من میں خوش رہی ہے لیکن پرستتیاں نہیں صدر رہی نا پچھلی بار بھی ماملے ہوئے پھر ہوئے ہیں آگے بھی ہو جائیں گے تو کیا کر لے گا کوئی جی بیویگ جی بیویگ جی کے پاس آ رہا آتا ہوں شبنم جی آتا ہوں لیکن اپراد کر کے اسے دردت کیے جانے کا بات کہوں گا کہ آپ اپنے پارٹی تک یہ بات پہنچائیے کہ اب راجنیت پری چرچاؤں کا کوئی اپراد سننے نہیں پولیس بیویگ دھارا پہ مہین دھارا پہ آکھ خدا ہو گیا ہے جہاں پہ اپراد ہونے پر اس اپراد کو سنرکشن نہیں بیویگ اس کے حوصلے توڑنے کی ضرورت ہے اور اگر ایک بیقی کی جان گئی ہے تو ایسے دوشی پہ کڑی کاروائی ہونی کڑی کاروائی کتنی کڑی کاروائی ہیں پچھلی بار ہوئی ہیں اس کا چھتھا بھی تیار کر لیجے آتا ہوں آپ کے پاس شبنم جی دیکھیں مجھے بیویگ جی کی آواز نہیں آئی ہے لیکن اگر ساکار آتمک سجھاؤ ہے تو نشیط طور پہ یہ بات سرکار بھی سکتی ہے اور سرکار ہر ساکار آتمک سجھاؤ کا سواگت کرتی ہے سرکمار جی سجھاؤ آیا سماج پارٹی یہی ٹپڑی کروں گا کہ کوئی آٹ پٹی بات نہیں ہے مدھ پردیس ہمارا پڑوسی راج ہے وہاں پر یہ یوزنہ بہت سالوں سے چل رہی ہے کہ اسی جلے کے اندر تیناتی ہوتی ہے پولیس کی اور اپنے اپنے کئی تو اپنے تھانے پر بھی تینات رہتے ہیں جیسے رکشہ بہت جانکار ہے ساری لوپ ہول جانتا ہے وہی مجھے لگتا اگر آگے بہتر کی بات بہتری کی بات کریں سسٹم میں تو ہم لوگوں کو بھی یہ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس بیبھاگ کا منتری اس بیبھاگ کا سچیو اس کے ڈیریکٹر ایسے لوگوں کو بنائیں جو اس کی پوری جانکاری زیادہ سے زیادہ رکھتے ہوں اور دوسرا جو سجھاؤ تھا ہمارے ساتھیوں کا دونوں پروکتاؤں کا کہ زیادہ سے زیادہ چیکنگ مانیٹرین کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی چلی ہے موڈرن ٹیکنالوجی اس کا زیادہ سے زیادہ اپیوگ ہم لوگ کرنے لگیں کہ روض چیکنگ کریں کہ سراب بک رہی ہے کہ تھکے دار گھر بھر تو نہیں کر رہا ہے اس کی ریگولر چیکنگ اور تیسرا جوڑدار دند آتمک بیوستہ ہو کہ اگر وہ کوئی مرا تو سارا چھتی پورتی اسی ٹھیکے دار سے کرائی جائے اور اس کو کٹھوڑ دند کیوں کہ مکھ پیسے کیلئے کرتے تو بہت دن سے میرا ایوی چار بن گیا ہے کہ آر تھک بد ماسی کے لئے آر تھک دند دیا جائے جیل جانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا جمانت کرا لے دیں تو جرورت اس بات کہ ان کو آر تھک دند کا ایک نیا نیا کانون اور پربھاوی بنائے جائے جو ہمت نہ پڑے کسی کہ اتنا ہم کریں گے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے اس لیے یہ کچھ آمول چول پریورتنوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے چب نمجی پریورتن تو کرنے پڑے ہم نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا ہے اگلے سال چناؤ ہونے والے ہیں آپ پھر سے جائیں گے چناؤ میدان میں آم جنتہ سے کہیں ہر چھ مہینے پر ہر تین مہینے پر موتے ہوتی رہی ہم صرف چرچہ پری چرچہ ہی کرتے رہ گئے کیا کہیں گے آپ مانچو جی ایسی بات نہیں ہے دھراتل پر اگر آپ جا کے پتہ کریں تو مونیٹرنگ بہت ہی سجھار روپ سے کی جا رہی ہے میں تو سپا کے ساتھی سے بھی کہہ رہی ہوں کیا ان کے سجھاؤ انہوں نے اپنے کارکال میں دیا اور اگر کاروائی ہوئی تو کیوں نہیں رکھ سکا دیکھ کرائیم اگر ہو رہا ہے سب سے پہلے بھی آگ جنی کرنے والوں کی سمپتی کو جبت کیا گیا اور یہ جو کاروائی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں بہت مجبوط کاروائی ہے کیونکہ کیول آپ جرمانہ کر دیتے ہیں دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار اگر سمپتی جبت کر کے نلام کیا جائے تو سمپتی جمع کرنے سے لوگ پھر پرہیج کریں گے ابھی تک دو ازار اکیس کی بات کر لیتے ہیں جنوری فروری مہینے میں موتے ہوئیں کتنے لوگوں سمپتی آپ نے سیز کر لی کتنے لوگوں کو محافظہ دیا اس سے دیکھئے آپ کو پتہ ہے کہ لکھنو میں دنگا کرنے والے آگ جنی کرنے والوں پہ چرچہ ہو رہی لیکن یہاں پر زہریلی شراب کی بات ہو رہی ہے کئی پریوار اجڑے جا رہے ہیں ان کے لوگ جو کمانے کھانے والے ہیں وہ شراب پی کر زہریلی شراب پی کر پر لوگ صدھارے جا رہے ہیں تو پھر اس کے لئے کوئی ذمہ دار ہوگا بتائیے نہ کتنے لوگوں کی سمپتی آپ نے سیز کر لی اسی سال کا ذکر کر دیجئے پچھلے شراب لیکن زہریلی شراب آخر کار بن رہی ہے بک رہی ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو کھا رہی ہے تو ذمہ دار کوئی نہ کوئی تو ہوگا اور اس ذمہ دار کو کڑی سزا ملنی چاہیے اس منچ سے ہم یہی نویدن کر سکتے ہیں فلال کے لیے اس چرچہ میں تماسکار